بہت سے لوگوں کی شکایت ہے کہ بیگننگ میں آواز نہیں آتی میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ فیو سیکنڈ انڈا بیگننگ جو ہے ساؤنڈ جو ہے نا پراپر نہیں ہے بتا نہیں میں پوری ٹرائی مات چکا ہوں میں اپنے فیملی میں دکھایا اور یہ بڑا میرے پاس اچھا تری لگ رہا مگر کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ہائی فائی فون ہے اس سے زیادہ ہائی فائی فون اس وقت نہیں ہے مگر اس کے باوجود کوئی پرابلم میں سٹور وغیرہ اپل کے بننے تو میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور میں کوئی زیادہ ٹیکنکل آدمی بھی نہیں ہوں میرا پہلا ٹاپک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے جو ایڈ ویڈر آف دی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ایک ویڈیو آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو وہ اوورسیز میں یورپ امریکہ میں اور کینیڈا میں ٹائگر کرونا فورس بنائیں گے یہ جو ٹائگر فورس ہے جو پاکستان میں بن رہی اس کی پہلے ہی کنٹوورسی ہو چکی ہے تو میری ڈیکویسٹ ہے کمر سے کہ پلیز یہاں پر یہ سیاسی سرگرمی ہے اس پیمانے پینا کریں کیمانیٹی ہماری ماشاءاللہ پہلے ہی بہت ڈیوائیڈیڈ ہے مختلف اس میں اور ہمارے بہت ایشو ہیں تو کوشش کریں کہ آپ وہاں کی گندگی یہاں اٹھا کر نہ لے کر آئے تو بہتر ہے پھر ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کی بھی مدد کریں گے آپ ہماری کیا مدد کریں گے آپ نے نہیں کسی بھی حکومت نے کبھی جو ہمارے وہاں مسائل ہیں ان میں کبھی فیور نہیں کیا میریٹ کے اوپر کبھی کسی چیز کو غور سے نہیں دیکھا وعدے ہی کرتے رہے اور خان صاحب نے تو بعدوں کی جو لنترانیاں کی ہیں وہ سارے جہان کو پتا ہے اگر آپ ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ ہمارے پیسے ہمیں لوٹا دیں چالیس سال سے پاکستانی حکمران کے زیرے سایہ نوکر شاہی یورسیز پاکستانیوں سے جو بھی سٹیمپ لگانے ہم جو لگوانے جاتے ہیں پاکستان مشن پاکستان کانسلیٹ میں یا پاکستان کی کسی بھی ایم بیسی میں کوئی بھی سٹیمپ لگے چاہے وہ ویزا ہو پاسپورٹ بنوانے جائیں پاور آف اٹارنی بنانے جائیں کچھ بھی جائیں تو اس پہ ایک فنڈ بصول کیا جاتا ہے بھتہ اس کا نام ہے کیمیلیٹی ویل فیر فنڈ اور میں نے کوئی چھ سال پہلے میرے خیال میں لاس ٹائم جو معلومات کی تھی تو اس سال تقریباً صرف نیویورک کی جو گیارے سٹیٹن یہ ہو جو ٹیریٹوری ہے جہاں تک ہی ہمارا کانسلیٹ آ ریچ کرتا ہے پاکستانیوں کو تو سوہ دو لاکھ کے قریب انہوں نے ڈاکومنٹ سال بھر میں بنائے تھے اور ساڑھے تین ملین ڈالر اس سال انہوں نے کیمیلیٹی ویل فیر فنڈ کے نام پہ لیے تھے جس میں سے ایک پیسہ بھی کبھی کمیلیٹی کو کسی بھی مد میں واپس نہیں کیا گیا چار کانسلیٹ ہیں امریکن میں اور ایک پاکستان ایمبیسی واشنٹن میں ہے یہ پانچوں جو پاکستانی اوورسید ہیں جو امریکن پاکستانی ہیں ان کے ڈاکومنٹ جو بھی میں نے ابھی بتایا کہ آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے آپ کو امریکن پاسپورٹ پر ویزا لگوانا ہے اور یہ اسے پاکستانیوں سے وصول کیا جاتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ یہ میں معلوم کر چکا ہاں اس پہ ایک دلچسپ واقعہ سنیے کہ ہمارے ایک ایمبیسیو جو پاکستان کے فارم سیکریٹی بھی رہے اداف چودری بہت نفیس اور بہت یہ اچھے انسان نرم گو تھے اور بہت ہی ہمبل انسان تھے یہاں آپ پاکستان کانسلیٹ نیو یورک میں کسی سلسلے میں آئے تو صحافیوں کو اور کمیلیٹی کو جمع کیا گیا اچھا یہاں پر جب صحافیوں کو بلایا جاتا ہے تو کمیلیٹی کو ساتھ بلایا جاتا ہے تاکہ اپنے لوگوں سے سوال آزادے کروائے جائیں اور صحافی جو ہے وہ سوال نہ کر سکے اول تو صحافی سوال ہی نہیں کرتے پاکستانی جنرلسٹوں میں تو صرف ایک میاں عظیم نے کمیلیٹی کے ایشو کے پر اگر کبھی گفتو کی ہے یا اس کمیلیٹی فنڈ پر تو ایک میاں عظیم کے علاوہ کبھی کسی پاکستانی جنرلسٹ نے چاہے وہ امریکہ میں صحافت کرتے ہو چاہے وہ پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کام کرتے ہو کبھی کسی نے کوئی سوال لی کیا تو میں وہاں ذرا لیٹ پہنچا تو آل لیڈی اس مورلو پر گفتگو ہو رہی تھی کہ پی آئی اے کی فرائٹ جو بند ہوئی تو یہاں سے لوگوں کی بہت سے لوگ اپنی مہیتیں پاکستان لے جاتے ہیں تو ایک چوزی شجاعت میں یہ کام کیا تھا کہ پاکستانیوں کی جو لاوارش یا کمزور معاشی طور پر لوگ تھے یا لاوارش تھے ان کے لیے وہ مہیت فری کر دی تھی یہ ان کا بہت بڑا حسام تھا تو جب پی آئی اے کی فرائٹ بند ہوئی تو یہ ایشو کھڑا ہوا اچھا یہ کیمیلٹی فرنڈ چالیس سال سے ضیاال حق کے کارڈیننز کے ذریعے وصول کیا جا رہے ہیں اس سے کسی پولٹیکل حکومن نے کبھی ایڈرس نہیں کیا نوکر شاہی سے اتنے ڈڑھتے ہیں اس پر بھی میں ایک سفیر نے جو کہا وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو تو وہاں پر یہ با گفتگو رہی تھی کہ دیکھیں وہ کچھ ڈبے چلے جاتے تھے مفت میں پی آئی سے بند ہو گیا اس کے لیے کچھ کریں تو ہمارے سفیر صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے پاکستانی وزیر خارجہ سے ہمدردی کے اس وقت آصف ہمیں خاجہ آصف میرے خیال میں وزیر خارجہ تھے لاسٹ روس میں مسلم ڈیک حکومت میں اور عزاز چودری انہی کے دور میں آئی تھے فارن سیکریٹی سے ریٹائرمنٹ کے بعد تو کہنے کہ میں نے فارن منسٹر سے ہمدردی کی بنیاد پہ اپیل کی ہے کہ ان کے لیے کوئی سوچا جائے تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں سوال کروں تو کہنے کہ ہاں جی پوچھیں میں نے کہا کیا کہا آپ نے کہ آپ نے ہمدردی کی بنیاد پہ کرنے کہ جی تو میں نے کہا آپ ہم سے سالہ نہ اس ملک میں کم از کم دس سے بارہ میلین ڈالر چالیس سال سے لے رہے ہیں اور آپ وہ انسان ہی ہمدردی کی بنیاد پہ لے کر جائیں گے وہ کیمیونٹی ویلفیر فرڈ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ تو ان کا وہی ایک روایتی جواب تھا جو میں نے پوچھا کہ بتا سکتے ہیں کہ وہ فرنڈ کہا جاتا ہے دیکھیں جی اس کا بڑا سخت آرڈٹ ہے اور وہ وزارت خارجہ کے پاس ہے اور آپ یقین کریں میں نے تیس سال میں پانچ سے چھے سفیروں سے یہ پوچھا اور کوئی آٹھ سے دس سب کا ایک بالکل لکھا ہوا جواب ہے یہ باقاعدہ جیسے باقاعدہ جو کوئی نیا کون سے جنرل آتا ہے تو اسے دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جواب کیا دے رہا ہے کیونکہ ایک روٹین کا جواب ہے کہ دیکھیں جی اس کا بڑا سخت آرڈٹ ہے اور وہ وزارت خارجہ کے پاس ہے اور اس کا فیصلہ وہ کرتی ہے اس سے آگے سوال کریں گے دیکھیں جی ہم نے آپ کو جواب دی دی ہم یہی جواب دے سکتے ہیں اس سے بڑا گھناؤنا گھٹیا جرم کوئی ریاست کر سکتی ہے کہ آپ کیمولیٹی ویل فیر کے نام پر فنڈ لیتے ہوں زبردستی لیتے ہوں ڈاکومنٹ کا کمپنسیری حصہ بنا کر لیتے ہوں اور ٹکا لوٹاتے نہ ہوں آج جگہ جگہ آپ کیمولیٹی کی چھوٹی بڑی تنظیمیں سر جوڑ کے بیٹھ رہی ہے کہ درجنوں مسلم فنیل ہوم سے فون آ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا باڈی ہے جن کی باڈی ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو لوگ چندہ کر کے ان کو دے رہے ہیں آن لائن اور اس طرح سے باڈی ہیں جانا ان کی بریل ہو رہی ہے مگر یہ بے شرم حکومتیں ہیں ہماری پاکستان کی صرف یہ ہی نہیں یہ کونسلیر وہ کونسے جنرل صاحبہ نے بڑی محضت کے ساتھ عائشہ علی صاحبہ آپ کا کوئی خصور نہیں ہے آپ نے کہا نا ہم لائن بنا دی ہے ہم سے بتائیے آپ واضح اعلان کرتی نا کہ ہمارے پاس کیمولیٹی فنڈ موجود ہے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو ہمیں بتائے ہم اس کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے اس کیمولیٹی فنڈ کے ذریعے تو پورے ملک میں امریکہ میں کینیڈا میں آسٹیلیا میں ایون یورپ میں سب جگہ آپ کے پاس سب جگہ کب یہ فنڈ لیا جاتا ہے آپ اس کے وہ پیسے جو آپ نے چالیس سال سے رسول کر رہے ہیں جو آپ لوگ کے علاج پہ آپ کے بچوں پہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے حکمرانوں پہ باقی سب پہ لوگوں پہ خرچ ہوتے ہیں وہ پیسہ ہمیں اس وقت تو لوٹا دیں نا اور اُلٹا آپ ہم سے چندے بھی مانگتے بے شرمی کی حد کر دی آپ لوگوں نے کہیں تو تھوڑی شرم کریں نظر ہم آپ ہم یہاں پر جو ہے آپ کا نام نلیوہ ہے یہ ایک بات سننی یہ آج یہ میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کوئی مانے کوئی نہ مانے میری عمر کے لوگوں تک یا مجھ سے پانچ دس سال جو اور چھوٹے ہیں ان کی حد تک یہ پاکستان کا نام دیوہ یہاں پر ہے یہاں جو یہ بچے ہم نے پیدا کی ہیں نا یہ پاکستانی کونسلیٹ میں بھی کبھی نہیں جائیں گے یہ پاکستان بھی نہیں جانا چاہتے نائنٹی فائی پرسنٹ پانچ پرسنٹ بلا شبہ جاتے ہوں گے میرے بچے بھی جاتے ہیں مگر جس طرح جاتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں تو جناب یہ سالانہ تقریباً صرف امریکہ سے دس سے بارہ ملین ڈالر سال چالیس سال سے کھا رہے ہیں اور ٹکا واپس دینے کو تیار نہیں ہے کتنا بڑا حادثہ ہو جائے کبھی انہوں نے اپنے طور پر یہ نہیں کہا کہ یہ پیسے لے لیں وہ ذرفی بخاری کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے کیا کیا ہے بتائیں گے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ان پارٹیوں کے پولٹیکل ورکر ہیں یہ آخری حد تک اتاراتے ہیں میں کچھ زیادہ نہیں بولنا چاہتا سب سے میرے تعلقات ہیں انہوں نے کبھی آواز بلد نہیں کی یہ سب اپنے اپنی دوستیوں تعلقات کی حد تک محدود رہتے ہیں یہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کی دوستیاں رہے ہیں ان کے کام ہوتے رہے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو یہاں رہتے ہیں جن کے درمیان سے یہ اٹھتے ہیں ان کے مسائل کے لیے کبھی گفتگو نہیں کی اگر یہ دباؤ ڈالتے تو یہ پیسے یہاں کمیونٹی پہ خرچ ہو سکتے تھے یہاں کمیونٹی سینٹر بھی بن سکتے تھے کہ دیکھیں ہم ویسے تو جمع نہیں کر پاتے آپ زبردستی لیتے ہیں بہت اچھی بات تھی اگر آپ لیتے ہیں اگر ہم پر خرچ کرتے ہیں یہاں ہمارے بچوں کے حوالے سے درجوں نے کام کر سکتے تھے انہیں پاکستان سے جوڑ سکتے تھے ان پیسوں کی مدد سے مگر آپ تو لوٹنے کھانے پہ یقین رکھتے ہیں اور فرما رہے ہیں جناب کہ ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے کیا کیا ہے بتائیے کوئی ایک کام کارنامہ تو بتائیے نا اور اس کمیونٹی سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو امریکہ میں آباد ہے ڈیڑھ ملین یہ یورپ میں جو ڈائی ملین لوگ موجود ہیں یہ کینیڈا میں موجود ہیں خزارہ اٹھئے پوچھئے یہ موقع ہے اب تو پوچھئے کہ آپ کی میوتوں کے لیے آج بھی چندے جمع ہوتے ہیں اور یہ بے شرموں کی طرح صرف اعلان کرتے ہیں انہیں کوئی شرم نہیں ہے اور اگر آپ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں دیکھیں میں آج آخری بات کہنا چاہتا ہوں بہت سی باتیں تھیں میرے پاس مگر ٹائم نہیں بچا ہے کہ شکاگو کے ایک کانگریسمنٹ تھے مجھے نام بھول رہا ہوں میں ان کا انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ بولنا کیا کتنا ضروری ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں جو یہودیوں کی کامیابی ہے یا یورپ میں اس کی وجہی ہے کہ وہ متحدہ متحد ہو کے ایک پلیٹ فارم سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایشیوز پر بلکل یک جان ہو کر بولتے ہیں اور اس فتق چپ نہیں ہوتے جب تک ان کا مطالبہ تسلیم نہیں کر لیا جاتا اور اس لیے وہ امریکہ کی نہیں پورے یورپ کی ایک آنمی کنٹرول کرتے ہیں جوڈیشنری کنٹرول کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کنٹرول کرتے ہیں آپ تو اپنی ریاست سے اپنے جائز حقوق بھی لینے کو تیار نہیں ہے یہاں کو تو چھوڑ دیں اس مٹی سے ہم جھوڑے ہوئے ہیں ان کو اتنا بھی لحاظ نہیں آتا ہے میں نے چار سے پانچ بلین ڈالتو صرف امریکہ سے دیتے ہیں سالانہ اور جب کوئی ذراسہ موقع آتا ہے چندہ دو چندہ دو چندہ دو اور یہ جو بھائی حساب آئے ہیں ان کا نام تو میں نے چندہ خان رکھ دیا ہے ان کی دو سال سے جب سے پرائم ایسٹر بنے کوئی تقریر سن لے دو باتوں کے علاوہ تیسری ایک اور ایڈ کی انہوں نے کرکٹ چندہ کرکٹ چندہ کرکٹ چندہ اور اب ریاست مدینہ بھائی ریاست مدینہ کو کوئی ایک کام تو بتا دو میں نے اب آپ کو بتایا کہ آپ کمیلٹی کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا اوہر سی فاکستانی آپ کا احساس آئے تو ہمارا کمیلٹی فرنڈ ہمیں واپس کر دو ہمارے لوگوں کے لیے بھی کچھ کر دو ان کی میتیں بھی رکھی ہوئی ہیں ان کے گھروں میں کھانا بھی نہیں ہے بہت سے لوگ جو ان لیگان ہیں ان کو تو حکومت بھی کوئی مدد نہیں فرام کر رہی اور ابھی تک حکومت کی مدد بھی کوئی نہیں پہنچی ہے مگر آپ کچھ نہیں کریں گے آپ بے شرمی سے انتائی بے شرمی کے ساتھ گردہ انڈالے یہ سب کچھ سنتے رہیں گے مگر کہیں کچھ نہیں کریں گے کیونکہ چالیس سال سے سب کا ایک ہی رویہ ہے اور یہاں پر جو پولٹیکل ورکر ہے جو وہ پی ٹی آئی کا ہو وہ مسلم لیگ کا ہو وہ پیپرس پارٹی کا ہو وہ کسی بھی جماعت کا ہو اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ حکمرانوں کے لیے اپنی پاکستانی حکمرانوں کے لیے ان کے صدقے واری جانے کے لیے تیار ہے مگر اپنے ایشیوز پر بات نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے خیر میں اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں مگر آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کا حال تو یہ ہے کہ آج میر شکیل و رحمان کے لیے چومسکی بھی بول پڑے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ ظلم ہے اور پھر پاکستان میں جس طرح صحافی ہرتالی کیمپ لگا کے جلوس نکال رہے ہیں اس کرونا کے ماحول میں اور وہاں جو افرید کی طرح وہ پھیل رہا ہے اگر اس حکومت کو کوئی شرم ہوتی تو شکیل و رحمان کو رہا کرتی انہیں عدالت لے جاتی مگر پوری دنیا ایک طرف اور یہ حکومت ایک طرف ہے یہ ریاست مدینہ ہے اسلام علیکم